الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین حضرات میں آپ کو آج ایک بہت خوبصورت بات بتانے جا رہا ہوں ایسی خوبصورت بات اس سے پہلے میں نے اتنی خوبصورت بات نہیں سنی نہ کہیں پر پڑی ہے ایسی خوبصورت بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک آدمی نے کسی بزرگ سے کہا حضرت مجھے جنت کے نعمتوں کے بارے میں بتائیے جنت کی نعمتیں ذرا ان کا ذکر کیا جائے تاکہ جنت کا اشتیاق پیدا ہو مجھے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیجئے تو بزرگ بجائے اس کے کہ بزرگ ان سے یہ کہتا کہ جنت میں ہو رہے ہیں جنت میں قصور ہیں جنت میں نہ رہے ہیں جنت کے باغات ایسے ہیں جنت کے پھل ایسے ہیں جنت کا شراب ایسا ہے اس کا شہد ایسا ہے دودھ ایسا ہے یعنی جنت میں یہ چیزیں ہیں یہ نعمتیں ہوں گی یہ نعمتیں ہوں گی بہت ساری نعمتوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے بہت ساری نعمتوں کا ذکر حدیث میں ملتا ہے بجائے یہ سارا کچھ بتانے کے انہوں نے جو بات کہی وہ اتنی خوبصورت بات جنت کی تعریف میں اس سے زیادہ خوبصورت بات آپ نے نہیں سنی ہوگی کیونکہ میں نے بھی اس سے پہلے اس سے خوبصورت بات نہیں پڑھی یقیناً آپ کو بھی مزہ آئے گا جس طرح سے مجھے مزہ آیا جس طرح سے اس بزرگ کی تعریف جو ہے جنت کی جس طرح سے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے اس نے اسی طرح سے آپ کو بھی چونکہ دے گی بجائے اس کے کہ وہ جنت کی نعمتیں گنوائے جنت کے پھلوں کے ذکر کرے جنت کے باغات کا ذکر کرے اس بزرگ نے کہا جنت کی نعمتوں کا کیا بتاؤں کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ اس جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اتنی خوبصورت بات اتنی خوبصورت بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت میں ہوں گے اور کس کن نعمتوں کا ذکر کیا جائے اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ جس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو اس مقام کا اس جگہ کا اس جگہ کی کیا خوبصورتی ہوگی جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے آپ غور کیجئے اس بات پر اس جنت کے لئے کوشش کیجئے اس جنت کے لئے سعی کیجئے جس جنت میں ہمارے آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب کریں موسیقی